ایک واقعہ جو بہت سے کتب کے اندر آتا ہے بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے فتاوہ حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر الحیتمی نے بھی اس کو نکل کیا ہے ابو سید عبداللہ بن عبی اسرون یہ شوافے کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ دخلت بغداد فی طلب العلمی میں بغداد علم حاصل کرنے کے لئے گیا ابن سقا مدرسة النظامیہ کے اندر ان دنوں میرا ساتھی تھا کُنَّا نَتَعَبَّدُوا نَذُورُ الصَّالِحِينَ ہم اکٹھے عبادت کرتے تھے اور اگر پتا چلتا کہیں کہ یہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے تو اس کی زیارت کے لئے بھی حاضر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وَكَانَ بِبَغْدَادِ رَجُلٌ يُقَارُ لَهُ الْغَوْسِ بغداد میں ایک آدمی تھا جسے غوث کہا جاتا تھا يَظْهَرُوا اِذَا شَاءَ وَيَخْتَفِي اِذَا شَاءَ وہ جب چاہتے تھے سامنے آتے تھے اور جب چاہتے تھے غائب ہوا جاتے تھے تو وہ امام شافعیہ ابو سید عبداللہ بن عبی اسرون کہتے ہیں کہ میں نے اور وہ جو میرا ساتھی ابن سقا تھا اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تینوں نے ارادہ کیا ان کی زیارت کا رستے میں جا رہے تھے کہ فَقَالَ بُنُ السَّقَاءَ لَأَسْعَلَنَّهُ مَسْعَلَةً لَا يَدْرِي لَا جَوَابًا ابن سقا کہنے لگا آج میں ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا لا يَدْرِي لَا جَوَابًا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا میرا سوال بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے مسکت ہوگا ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا یعنی میں ان کو پھنسانے کیلئے اسے گویا کے جا رہا ہوں اپنے علم کی دھاک وہاں جا کر بٹھاؤں گا پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی بھی ساتھ تھے اور عبداللہ بن نبی اسرون بھی عبداللہ بن نبی اسرون کہنے لگے لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنظُرُ مَا يَقُولُ فِيهَا سوال میرے پاس بھی ہے لیکن میرا مقصد ان کا امتحان لینا نہیں ہے میں تو اس مسئلہ کا حل دریافت کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ چلے کہ اس مسئلہ کا جواب کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اپنی تشفی کے لیے ایک سوال میں بھی ارد کروں گا حضرت سیخ شیخ سیدنا عبدالقادر جلانی نے کہا مَعَادَ اللَّهِ أَنْ أَسْأَلَهُ شَيْئًا اَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْتَذِرُ بَرْكَةً رُوْيَتِهِ کہ میں تو کچھ نہیں پوچھوں گا صرف ان کی زیارت کروں گا برکتہ رویتی ان کے چہرے کی برکت وہ حاصل کروں گا میرا یہی نظریہ ہے فَدْخَلْنَا عَلَيْهِ یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے فَلَمْ نَرَهُ فِي مَقَانِهِ فَمَقَثْنَا سَاحَةً فَيْدَاهُ وَجَالِسًا ہم پہنچے تو وہاں وہ موجود نہیں تھے تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑا تھوڑی دیر بعد ہم کی جلوہ گری ہوئی فَنَذَرَ الشَّيْخِ الَبْنِسَقَا مُغْدِبًا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کہاں تک جانتا ہے کہاں تک نہیں جانتا اللہ تعالیٰ تو انبیاء تدور کی بات ہے اولیاء کو بھی ایسا علم دیتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے ہجر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں فَنَذَرَ الشَّيْخِ الَبْنِسَقَا مُغْدِبًا شیخ نے ابن سقا کی طرف غضبناک حالت میں بڑے غصے میں دیکھا توجہ کی اور کہا وَيْحَكَ يَبْنَسَقَا افسوس ہے ابن سقا تلیبن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام القرآ تھا یہ قرآ کا امام تھا قرآ جو قرآت کا باب ہے اس کے اندر اس کو بڑا مقام حاصل تھا اب نے اسے کہا يَبْنَسَقَا تَسْ أَلْنِي مَسْأَلَةً لَا عَدْرِي لَهَا جَوَابًا ابن سقا کو مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور تیرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اب نے فرمایا ہیا قضا وَجَوَابُهَا قضا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے یعنی سوال بھی نہیں آپ اس سے پوچھا کہ تیرا سوال کیا آپ نے خود بتایا کہ یا قضا وَجَوَابُهَا قضا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور فرمایا اِنِّي لَعَرَى نَارَ الْكُفْرِ تَلْتَحِبُ فِيْكَا میں تو کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں بڑک رہی ہے کفر کی آگ یعنی بے عدبی جو ہے کسی مقرب کی انبیاء کی بے عدبی تو پھر دور کی بات ہے کہ وہ کہاں تک لے جائے گی اللہ کے مقربین اولیاء کاملین صالحین کی بے عدبی بھی یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ حدیث کہتی ہے اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے تو آپ نے کہا میں تو کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں جو تیرے اندر بھڑک رہی ہے پھر ہوگا بھی ایسا وہ عیسائی ہو کے مرا روایات میں آتا ہے وہ عیسائی ہو کے مرا وہ ایک عورت پہ فریفتہ ہوا بادشاہ وہ کسٹن تھی بادشاہ نے کہا کہ اگر تو یہ دینِ عیسائیت قبول کر لے تو پھر شادی ہوگی اس لئے وہ قبول کیا تباہی ہوئی ثُمَّنَذَرَ اِلَيَّ وہ ابو سید عبداللہ بن اسرون کہتے ہیں پھر شیخ میری طرف متوجہ ہوئے کہا یا عبداللہ اے عبداللہ اَتَسْأَلُنِي اَمْ مَسْأَلَةٍ لِتَنْزُرَ مَا قُولُ فِيهَا کیا آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں اب نے فرمایا یا حاکدہ وَجْوَابُ حاکدہ تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے سوال ان سے بھی نہیں پوچھا خود بتایا اور آپ نے فرمایا لَتَخِرْنَدْ دُنْيَا عَلَيْكَا دنیا ٹوٹ پڑے گی تُبِرْدْ اِلَا شِحْمَتِ اُذُنَيْكَا کانوں کی لو تک دنیا کے اندر تو غرق ہو جائے گا پھنس جائے گا دنیاوی معاملات کے اندر تو گھر جائے گا وہ بھی ایک وزارت کے اندر پھنس گئے اور آپ جانتے ہیں کہ وزارت بندے کو کہاں لے جاتی ہیں تو جو انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح متوجہ ہوئے وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَأَكْرَمَهُ ان کو اپنے قریب لائے بلایا وَأَكْرَمَهُ ان کی عزت کی اور کہا یا عبدالقادر لَقَدْ عَرْدَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے عبدالقادر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کر لیا ہے وجہ بحسن عدب کا جو تیرے اندر حسن عدب ہے وہ تجھے اس مقام تک لے کے آیا ہے تو انہیں کہا میں نے کچھ نہیں پوچھنا میں نے تو ان کی زیارت کرنی ہے میں نے تو ان کی چہرے کی برکات دیکھنی ہے تو حسن عدب کے ساتھ انہیں اللہ اور اس کے رسول کو رازی کر لیا ہے قَأَنِّيْ عَرَاقَ بِيْ بَغْدَاد وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بغداد میں ایک دن ایسا ہوگا وَقَدْ سَعِدْتَ الْكُرْسِيَ مُتَكَلِّمًا عَلَى الْمَلَائِ تو کرسی پر بیٹھ کر بڑے جمع غفیر میں جس میں ہزاروں کی تداد میں اولیاء کاملین ہوں گے اور تو کہے گا قَدْمِيْ حَازِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ بَلِيِّ اللَّهِ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تیرا یہ اعلان ہوگا وَقَأَنِّيْ عَرَا الْاَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ وَقَدْ حَنَوْرِكَ بَهُمْ اِجْلَالًا لَكَ اور اس وقت جتنے اولیاء کاملین وہاں موجود ہوں گے یا روح زمین پر اس وقت جتنے اولیاء کاملین ہوں گے وہ تیری تعدیم کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں اے عبدالقادر تیرا قدم ہماری گردنوں پر ہے تیرا قدم ہماری گردنوں پر ہے